السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انفو پیڈیا فیکٹری ویڈ این ایڈر ویڈیو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد میں سکول کے کریکلم میں انیمل ویلفر کا جو کورس ہے اس کو ایڈ کرنے کا پلان جاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر سٹریجک ریفارمز کے پرائم منسٹر آف ہیڈ ہیں سلمان صوفی صاحب انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایک سپیشل کورس انیمل ویلفر بین پہ ڈیولپ ہوگا اسلام آباد کے سکول کے کریکلم میں انہوں نے یہ ٹیوٹ کیا ہے کہ چلڈرنز کو یہ انٹریڈیوز ہو جائے گا کہ ہیومن اپروچ جو ہے وہ انیملز تک کس طرح جانی چاہیے اور ان کے ساتھ کس طرح بھیف کرنا چاہیے تب ہی وہ ایک اچھے سٹیزن کہلائیں گے سوفی صاحب نے یہ مینشن کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن اور لوکل ایکٹیوزٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے اس پروجیکٹ پہ اور وہ سٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کریں گے پیٹس سٹری اینیملز اور ایکزوٹک پیٹس کے بارے میں مزید کورس کی ڈیٹیل لیاؤٹ انہوں نے بتاتے ہوئی یہ کہا ہے کہ انیمل رائٹس ایکٹیوزٹ جو ہیں وہ سکولوں میں وزٹ کریں گے اور سٹوڈنٹس کو بتائیں گے کہ جانوروں کو یعنی کیپنگ پیٹس از ا گوڈ ہیبٹ لیکن وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ صرف پیٹس کو رکھنا نہیں ہوتا فن کیلئے بلکہ ان کا خیال رکھنا اور ان کو یہ ریلائز کرائیں گے کہ اینیملز جو ہیں وہ بھی ایک ریسپونسیبیلٹی ہے کہیں سالوں سے پاکستان ایک ہاریبل پلیز بن گیا ہے انیملز کے لحاظ سے پھر یہ ریمارکس انہوں نے کیا ہیں کہ چلڈرنز کو یہ ٹیچ کرنا چاہیے کہ کتوں کو یوں پتھر مار کر نہیں باگنا چاہیے ایون کے اسلام بھی یہ ٹیچ کرتا ہے کہ ہر جاندار کی ریسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس چیز پر ایمفیسائز کریں گے کہ ہاو انیملز شوڈ بی پروٹیکٹڈ فردر مور یہ بھی کہا کہ کورس کانٹینٹ میں اس چیز کو انکلوٹ کریں گے کہ ایگزاٹک انیملز کو گھر میں رکھنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ایک بہت لمبا پروسس ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو انشور کریں گے کہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا یہ میکنزم وہ ہے جو ہمارے وقتوں میں نہیں تھا تو یہ جو انویٹیف سٹپ ہے اس کو فریش اور آنگوئنگ وے پہ انیمل رائٹس اویرنس دی جائے گی ویلفر ایکٹیویٹی ان پاکستان اس میں ہائیلی کنسرن اور ہیلپفل سجیشنز لی گئی ہے ان لوگوں سے جو کہ پی ای ٹی اے یعنی پیپل فور دا ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف انیمل اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ مارک جو کہ سیٹ آف انیمل ویلفر ریفارمرز ہیں اور ساتھ میں آئی سی ٹی جو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹرشری ہیں ان سب کے ساتھ سوفی نے جو ہے ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس میں کس طرح سے ہم کریکلم کو شامل کریں گے یہ جو ساری ورک ٹیم ہے اس کام کے پیچھے انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ سٹوڈنٹس تقریباً آٹھ سے بارہ سال کے درمیان جو ہوں گے ان کو ہم اس چیز کو ریکنگنائز کرائیں گے کہ کیسے انیملز کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے گائز یہ تھی ایک انفرمیٹیف اپ ڈیٹ جو اسلام آباد کریکلم کے حوالے سے تھی جس میں انیملز کے ویلفر کے بارے میں بات کی جا رہی تھی ملتے ہیں اگلی انفرمیٹیف ٹھنگز کے ساتھ اب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ